اسلام علیکم امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس بار نے میرے یوٹیوب چینل موبین ویلج آئیڈیا کو سبکرائب نہیں کہے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کنولا کے بارے میں ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل موبین ویلج آئیڈیا امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بتائے جائے گا کہ کنولا کس موسم میں کاش کیا جاتا ہے اور فی اکڑ کتنا ڈالنا پڑتا ہے سب سے پہلے بات کریں یعنی کس موسم میں کاش کی جاتا ہے تو اکتوبر کے شروع سے ہی کنولا کاش کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں اور جو فی اکڑ اس کی یعنی پیداوار ہے کافی بہتر ہوتی ہے پچھلے سال کی بات کریں تو ایک بھائی نے لگایا تھا کنولا تقریباً ایک اکڑ تو اس کی جو پیداوار ہے تقریباً بارہ سے تیرہ من ہوئی تھی اس وقت جو ریٹ تھا وہ تھا جی آٹھ ہزار پہ اب جو ریٹ ہے تقریباً چھ ہزار پائنچ سو سے لے کر سات ہزار ریٹ جو ہے کافی ڈون ہو چکا ہے اور کافی لوگوں نے یعنی سٹور کر کے رکھا ہوا تھا تو ان کو کافی لوس ہوا اچھا دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں تو فی اکڑ جو کنولا آپ نے ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے دو کلو آدھے اکڑ میں آپ نے ایک کلو ڈالنا ہے جو پیکٹ ہیں وہ دو کلو کو ہوتا ہے تو یہ طریقہ کار اگر آپ کم ڈالیں گے اس سے جو اوسط ہے وہ بھی کم رہے گی یہ تقریباً تین مند ساڑھے تین مند ساوہ تین مند کی ایک فصل ہوتی ہے اگر کوئی بندہ کپاس لگانا چاہے تو بعد میں کپاس لگا سکتا ہے اور ایک اچھا منافع حاصل کر سکتا ہے کنولا وہی لوگ کاش کرتے ہیں جنہوں نے بعد میں کپاس لگانی ہو کیونکہ اگر کپاس آپ دیر سے لگاتے ہیں تو اس کی جو اوسط ہے وہ کافی کم رہتی ہے اسی طریقے سے ہم نے لگائی تھی گنم کے بعد کپاس اس کی جو اوسط ہے اتنی اچھی نہیں تقریباً تین ساڑھے تین من نکلی ہے تو اسی طرح پچھلے سال بھائی نے لگایا تھا یعنی کہ کنولا میں نے پہلے بتایا کہ بارہ سے تیرہ من ہوئے اس کے بعد کنولا کی کٹائی کے بعد کپاس لگائی ہے بتا رہا تھا یعنی کہ میں تین لاکھ کی کپاس بیچ چکا ہوں تو اس نے جو کپاس کی گوڑیاں تقریباً چار گوڑیاں کی تھی وہ بھی ہاتھ کی مدد سے ٹھیک ہے عام زبان میں بولا جاتا ہے رمبا اس کی مدد سے انہوں نے گوڑیاں کی تھی چار کی تھی اور کافی خرچہ کیا تھا اور جو کپاس کا قد تھا اتنا زیادہ تھا اگر بندہ اس میں کھڑا ہو جائے تو نظر نہیں آسکتا تھا تو یہ طریقہ کار ہے اگر آپ گندم لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں وہ بھی بہتر طریقہ اس سے بھی کافی زیادہ پیداوار حاصل کی جائے سکتی ہے گندم کا جو ریٹ ہے وہ بھی کافی بہتر ہے اگر آپ نے کپاس بعد میں لگانی ہے تو سب سے جو بہتر طریقہ ہے کنولا کاش کیا جائے کنولا کاش کرنے کے بعد آپ دوبارہ کپاس لگا سکتے ہیں اور ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل موبین ویلیج آئیڈیا کو سنسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ